یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو حسن بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ علماء کا بیان سن کر کسی شخص کو آگے خود پھر تقریر کرنا یا بیان کرنا درست ہے جبکہ وہ ان کے تمام بیان کو اچھی طریقے سے حفظ کر لے یاد کر لے تو بیان کر سکتا یا نہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص علماء کے بیان سنے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے کا بیان ہے جو اس نے سنا اور وہ آگے جو بیان کرے گا اس کو اس کی اجازت ہے یا نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ علماء نے جو ہے کسی آیت کی تفسیر پر بیان کیا ہو یا کسی حدیث پاک اس کے خلاصے پر بیان کیا ہو اب بندہ اس کو ہو بہو یا سیم ٹو سیم ویسے نہیں کر سکتا پھر جب وہ شخص بیان کرنے کے لیے کسی سٹیج پر کھڑا ہوگا اور وہ ان کے الفاظوں کو دھورائے گا تو اس سے ایک عوام کے اندر دھوکہ پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو مفسر سمجھنے لگیں گے یا پھر اس کو عالم دین سمجھنے لگیں گے جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ عالم دین نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اس کا اس طرح سے بیان کرنا کہ علماء کے بیان کو رٹ لے اور پھر لوگوں کے سٹیج پر بیان کرے یہ درست نہیں ہے اس کے ایک صورت ہی ہو سکتی ہے کہ علماء کا بیان جو اصلاحی بیان ہے اور جو ایسی حدیثوں پر مبنی ہے کہ جو حدیث بالکل عام ہوں اور کومن ہوں اور اس کے بارے میں تمام لوگ آگاہ ہوں یا پھر ایسی فضیلتیں ہیں کہ جن کے بارے ان تمام لوگ آگاہ ہوتے ہیں وہ بیان سن کر وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے یا اپنے دوستوں کی یا ایسی مجلس کے جو اسٹیج نہ ہو یعنی ممبر رسول نہ ہو اور ایسی جگہ پہ وہ لوگوں کو بتائے تو اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ علماء کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس بیان کو سن کے آگے تک پہنچائیں لوگوں کو نصیحت دیں اور اس سے خود بھی نصیحت لیں اور اس میں صحیح غلط میں فرق کر سکیں تو فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے بیان سنا وہ فضیلتیں موجزات کو یاد کرا پھر گھر والوں میں بیان کرا یا دوستوں میں یا کسی ایسی جگہ پہ بیان کرا کہ جہاں پر اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا تو پھر ایسی چیزیں یاد کر کے علماء سے بیان کی جا سکتے ہیں لیکن اسٹیج پر چڑھ کر بطور عالم بیان کرنا کسی کے بیان کو ریکارڈنگ کو سنگے بیان کو سنگے یہ درست نہیں ہے کہ عوام کے اندر اس میں دھوکے میں پڑ جانے کا معاملہ ہے پھر یہ کہ عوام میں سے اگر کسی نے بیچ میں سوال کر لیا ہے کوئی سا مسئلہ ہو گیا تو پھر یہ دشواری سامنے والے کو آ جائے گی تو پھر یہ اپنی عقل سے جواب دینے کی کوشش کرے گا جو شرعی مسائل اس کو نہیں بھی آتے ہوں گے یہ اس کو پھر وہاں اپنی ناک بچانے کے لیے بیان کرے گا اگرچہ وہ غلط بھی کر جائے گا تو علماء کے وہ بیان وہ فضائل اور وہ کرامتے یا علی اللہ کے قصے یا تذگیر اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو بتائے یا دوستوں میں یا اسی جگہ جائے ایک چھوٹی سی مجلس ہو اور وہاں نبی پاک کے موجزات بیان کیے جا سکتے ہیں تو وہ علماء سے سن کے آگے بیان کرنے بھی چاہیے اور یاد رکھنے بھی چاہیے اس میں حرج والی بات نہیں ہے لیکن بطور عالم اسٹیج پر نہیں بیان کرنا چاہیے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ ڈاٹ ایسے بیس وارسی ڈاٹ کوم پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے دیروہ